بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس محفل کے ہیرو اور پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کے ہیرو جناب عرشب ندیم صاحب اور محترمہ رضیہ پروین صاحبہ عرشب ندیم کی انتہائی قابل اترام والدہ محترمہ اور محترمہ رضیہ پروین صاحبہ اہلیہ ہمارے قومی ہیرو عرشب ندیم اور ان کے محترم بھائی شاہد ندیم صاحب اور پیاری بیٹی رمیسہ عرشب نئی اور جناب جازیب علی پیارہ بیٹا اور کوچ سلمان اقبال بٹ صاحب وفاقی وزراء اور ہمارے پاکستان کی تاریخ کے اولمپینز ہاکی کے ہمارے ہمیشہ جگ منگانے والے ستارے اور کراٹے اور شوٹنگ اور ویٹ لفٹنگ سکوش کہ ہمارے مایناس پاکستانی ہیروز مہمانن گرامی خواتین وزرات السلام علیکم آج یہ انتہائی فخر اور خوشی کا لمحہ ہے میرے لیے نہیں خالی حکمد پاکستان کے لیے نہیں صرف بلکہ پاکستان کے پچیس کروڑا عوام کہ آج جو دلوں کی دھڑکن ہیں اور ہیرو ہیں اس کا نام ہے عرشد ندیم جس نے نہ صرف چالیس سال بعد پاکستان پاکستان کو اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی سے اور اپنی شوانہ روز محنت اور والدین کی دعاوں کے نتیجے میں پاکستان کے کروڑا عوام کی دعاوں کے نتیجے میں جو پاکستان کے لیے جو گولڈن گولڈ میڈل جو جیت کے دیا ہے پوری پاکستانی قوم آپ کی شکر گزار ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے آج یومِ ازادی کے اس موقع کی اوپر ہماری خوشیوں کو دوبالہ کر دیا ہے اور یہ صرف چالیس سال بعد آپ میڈل نہیں لے کے آئے بلکہ آپ نے اس نیزہ پھینکنے کے حوالے سے اولمپک کی تاریخ میں ایک ریکارڈ قائم کیا ہے آج ہر پاکستانی کا دل باغ باغ ہے پوری قوم کا نورال آسمانوں سے چھو رہا ہے اور آپ کی اس عظیم کامیابی نے یہ بات روزے روشنگ طرح آیاں کر دی ہے کہ مشکلات سے گبرانا نہیں چاہیے مسائل سے پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ مسائل کا حمد اور استقامت کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے اور یہ مثال جو آپ نے آج قائم کی ہے پیرس میں یہ ہم سب کے لیے ایک روشن مثال ہے کہ آج جہاں پر ہم یومِ آزادی منانے کی پوری تیاریاں کر رہے ہیں اور آن دس ایو آر دے آف انڈپینڈنس میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی مثال چے مجھے اور پوری قوم کو حوصلہ ملا ہے اور یہ جو ہمالیاں جو چیلنجز ہیں اس کو انشاءاللہ آپ ہی کی اس راستے پر چلتے ہوئے شبانہ روز محنت کرتے ہوئے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ انشاءاللہ ان مسائل کو ہم اور چیلنجز کو ہم ضرور عبور کریں گے اور پاکستان کو مل کر ایک عظیم طاقت بنائیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر اگر آپ کی انتہائی قابل اترام والدہ محترمہ کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ داستان نامکمل رہے گی جہاں پر آپ نے بے پنا جاڑے اور گرمی میں محنت کی اور آپ جو کوچ بڑھ صاحب کی تربیت آپ کو ملی وہاں پر تحجد کے وقت آپ کی والدہ کی دعائیں آپ کی کام محنتی محنتی کے بھی شکر گزار ہیں اور آپ ایک عظیم ماں کے ایک بہت خوش نصیب بیٹے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ جو پودہ لگایا ہے کامیابی کا یہ پودہ انشاءاللہ نہ صرف ایک بہت سائدار درخت ثابت ہوگا بلکہ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائیٹی میں بے شمار پودے جو ہیں وہ ہرے برے ہوں گے اور ان کی جڑے مضبوط ہوں گی اور وہ بہت سائدار درخت بنیں گے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں ہفتوں مہینوں اور سالوں میں آپ کی یہ کامیابی کے ریکارڈز اور بڑھیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی اس حوالے سے وفا کی حکومت اور سبائی حکومتیں اور کھیل کے جو منتظمین ہیں جو کھیلوں کی اسوسیسنز ہیں ان سب کا فرض بنتا ہے کہ آپ کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اختلافات کو ایک طرف کریں اور یکسوی کے ساتھ کھیل کے میدان میں دوبارہ ہاکی کو ہم ریوائیف کریں ہم کرکٹ کو دوبارہ ریوائیف کریں ہم سکوش کو ہم دوبارہ ریوائیف کریں یہاں پر سلاودین صاحب بیٹھیں شہباز یونیو اور دوسرے بڑے ممداز کھلاری یہاں پر موجود ہیں ان کی خدمت میں میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ آگے پڑھیں مجھے آپ اس میں تجاویز دیں تاکہ ہم کھیلوں کے میدان میں پاکستان کا جو ایک زمانے میں توتی بولتا تھا وہ زمانہ دوبارہ اوٹ کر واپس آنا چاہیے یہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں اس لئے ہمیں اپنی کمر ہمیں کرنی چاہیے اور میں اور میری حکومت سوبوں کے ساتھ مل کر بھرپور تعاون کے لئے تیار ہیں آپ ہمیں راستہ بتائیں آپ ہمیں سفارشات پیش کریں اس کے لئے میں آج اس شاندار محفل کے حوالے سے ایک کمیٹی کونچھوٹ کرنے کا اعلان کرتا ہوں جو کہ کھیلوں کے میدان میں کیا کیا جو حکومت وقت کانٹریبوٹ کر سکتی ہے تاکہ ہم پاکستان کا وہ جو مقام تھا ساٹھ ستر اسی اور نوے کی دہائی کا اس کو واپس لے کر آئیں انشاءاللہ یہ ہوگا آپ کی محنت سے اور آپ کی شبانہ روز کاوشوں سے میں آخر میں چند اعلانات کرنا چاہتا ہوں مگر اس سے پہلے جو آج کے جو کمپیر ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے امولی نہیں کھڑی کی آج میرے خلاف تو میں اس کا آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مجھے یہاں پر بتایا گیا کہ یہاں پہ ہماری ایک شوٹر جنہوں نے فیمل شوٹر جنہوں نے پیریس میں کولفائی کیا تھا وہ موجود ان کے لیے بھرپور تعلیم لگائیں کشمالہ قرط صاحبہ بھرپور تعلیموں کے مستق ہمارے مائناس جو اولمپینز ہیں اور ہاکی کے جو پلیز ان کے لیے تعلیمیں بھرپور لگائیں انہوں نے قوم کا بڑا نام روشن کیا میں خطاماً سبائی حکومتوں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے عرصت ندیم کی بے پناہ ان کو ویلکم کیا ان کی پذیرائی کی پہلے سندھ حکومت نے انعام کے طور پر پانچ کروڑ روپے کا اعلان کیا میں نے جو اخبار میں پڑا تھا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سندھ گورنمنٹ کا اور وزیر علیہ السندھ کا بھرپور شکریہ ادا کرنا چاہیے تعلیموں کے ساتھ اور آج کل پنجاب میں وزیر علیہ پنجاب مریم نواز شفیف صاحبہ نے میاں چننوں عرشد ندیم کے گھر جا کر ان کی بھرپور ان کی عزت افضائی کی اور ان کو داد پیش کی شاباش دی ان کی والدہ محترمہ اور ان کے خاندان کے فرات سے ملاقات کی یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ پائے کا ایک جشچر ہے اس کی ہمیں بھرپور داد دینی چاہیے اور ساتھ پندرہ کروڑا پی کا اعلان بھی کیا جو کہ بہت خوش آین ہے یہ 10 10 اچھا 10 کروڑا پی دس کروڑا پی اعلان کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ it's not a competition of entering into prize money awards I think چاہے وہ cash award ہے یا middle award ہے یا پھولوں کے ہار جو میں نے پیش کیے اپنے دل کی عطا گرائیوں سے یہ وہ حدیعہ تبریق ہے یہ وہ عزت عزت اور بے پناہ پاکستان کی جو ستائش ہوئی دنیا میں دوبارہ اس وہاں پر بہت بڑا وجہ تھا کیا کہتے ہیں اس کو hall تھا وہ کیا تھا وہ stadium thank you stadium تھا وہ گونج اٹھا تالیوں سے اور پاکستان کا ترانہ وہاں پر پیش کیا گیا اس سے بڑی اور عزت کیا ہو سکتی ہے پاکستان کا جھنڈا اور سینٹر میں عرشت ندیم تھے اور دوسری طرف مشرق میں ہمارا جو مسائحہ ہے وہ کھڑے تھے اور دوسری طرف دوسرے کھڑے تھے اس سے بڑی اور کیا عزت ہو سکتی ہے پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ عربوں کھربوں کے انعامات جو ہیں وہ اس عزت کے سامنے ہیچ ہے لیکن انعامات بھی دنیا کی رسم اور رواج کا حصہ ہے اس سے انکریجمنٹ ملتی ہے اس سے جوش پڑتا ہے حوصلہ پڑتا ہے اور خاص طور پر عرشت ندیم جیسے عظیم قوم کے سپوت جنہوں نے انتہائی محدود وسائل میں انتہائی مشکلات میں امانداری سے ان کے والدین نے ان کی جو تربیت کی ان کے کوچس نے جو ان کی تربیت کی میں عرشت ندیم کے والدین کو سلام پیش کرتا سلوٹ کرتا ہوں جنہوں نے پاکستان کو عظیم مرتبہ دلوائے عزت دلوائی تمہیں سمجھتا ہوں کہ میں یہاں پر بغیر کسی قسم کی کمپٹیشن میں جائے یہ جو وسائل ہیں وہ حقدار کو پہنچن چاہیے لیکن عرشت ندیم نے آج قوم کا سر فقر سے بلند کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں عرشت ندیم کو پاکستان کی حکومت کی طرف سے اور عوام کی طرف سے اور اور اس پر آپ پر ٹیکس کی کٹوتی نہیں ہوگی یہ ٹیکس لینے والے یہاں بیٹھے ہیں وہاں پر پیچھے بیٹھے ہیں ان کو پتہ چل گیا کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں یہ ٹیکس لینے والے لیتے نہیں اور جو دینے والے ہیں ان تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب رواج یہ مزاج دفن ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ اس حکومت میں نواز شریف کی قیادت میں الحمدللہ میں نے جو پنجاب میں خدمات انجام دی ہیں وہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں دی ہیں اور یہ جو یود فیسیول ہوئے وہاں پر اور جو یود کے لیے جو کچھ پنجاب میں کیا گیا یہ نواز شریف کی عظیم لیڈرشپ میں قیادت میں ہوا اور مجھے اس کے برفخر ہے بالکل اس میں کوئی نہ تسننو ہے نہ کوئی اور چیز ہے اور اسی اسی لیڈرشپ کے ہم دائی ہیں اور اس کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں یہ ایک کوئلوشن گورنمنٹ ہے جس میں جناب عاصف داداری صاحب جناب بلاول بٹو صاحب جناب چودری سالک صاحب جناب ڈاکٹر خالد صدیقی صاحب جناب ڈاکٹر مالک صاحب اور جناب ہمارے علیم خان صاحب یہ سب ہمارے ساتھی ہیں یہ ان کی کوئلوشن گورنمنٹ ہے اور سب اس خوشی کے موقع اوپر وہ سب آپ کو مبارک بات پیش کر رہے ہیں اس کے ساتھ ایک یادگار میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ایف نائن اور ایف ٹین کے درمیان جو سڑک ہے اس کا نام ہمیشہ کے لیے ارشد ندیم روڈ رکھا جا رہا ہے مگر ابھی یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی جناہ اسٹیڈیم اسلام آباد میں ارشد ندیم ہائی پرفارمنس اکیڈمی قائم کرنے کا میں اعلان کر رہا ہے یہ اکیڈمی نوجوان ٹیلنٹ کی حوصلہ افضائی اور اس کی تربیت میں قلیدی کردار ادا کرے گی تاکہ دو ہزار اٹھائیس میں اولمپکس تک جو کہ امریکہ میں ہوں گے روز انجلس میں اس کے لیے اس کی تیاری کی جائے اور ہمارے بچے اور بچیاں اس میں اب بڑھ چڑھ کر حوصلے کے ساتھ حصہ لیں ان کی تمام ان کی تربیت کے مواقع اور وسائل انشاءاللہ اس میں وفاقی حکومت اور صوبے برپور کردار ادا کریں گے جس دن ارشد ندیم نے یہ پاکستانی قوم کے لیے جیتا اسی وقت میں نے اپنے سیکٹری کو گزارش کی کہ فلفور صدر پاکستان کو خط لکھا جائے کہ چودہ اغسط کو ارشد ندیم کو حلال امتیاز دیا جائے ابھی بات ختم نہیں ہوئی میں نے اس عظیم موقع کے اوپر جب یومِ ازادی ستتر بھی یومِ ازادی منانے جا رہے ہیں اور ارشد ندیم کی آج پوری قوم عزت اور توقیر کر رہی ہے میں یہاں پر آج ایک ارب روپے کے ساتھ پاکستان سپورٹس انڈاؤمن فنڈ کا اعلان کر رہا ہوں یہ فنڈ کھلاڑیوں کی ضرورت پورے کرنے کے لیے انہیں بہترین تربیت کے مواقع مہیا کرنے کے لیے اور اس کے بعد جو ریٹائر ہوتے ہیں اپنی پوری عمر پاکستان کے لیے وقف کرنے کے بعد ریٹائر ہوتے ہیں اور اپنے گھروں میں وہ انتہائی عزت اور وقار کے ساتھ رہتے ہیں لیکن انتہائی محدود وسائل میں ان کے لیے بھی یہ انڈاؤنڈ فنڈ جو ہے وہ ان کے لیے بہت ان کے لیے جائز مدد کرنے کے لیے یہ فنڈ کام آئے گا اس کو میں نے آج چالیس کروڑ کی تجویز آئی تھی میں نے کہا کہ اگر ارشد ندیم جیسے اور شہواز جونئر جیسے اور سلاودین جیسے اور ڈار جیسے اور دوسرے بے پناہ ہمارے عظیم کروڑی اور خان صاحب جو سکوش ہمارے جو چیمپین ہیں اور دوسرے ہمارے جو ٹینس میں بیڈمنٹن میں تراکی میں ان کے لیے یہ فنڈ انشاءاللہ کام آئے گا انڈاؤنڈ فنڈ اور یہ انشاءاللہ سیڈ بنی ہے جس سے یہ بات بہت آگے جائے گی اور اس ملک میں کھیلوں کا میدان دوبارہ ہرہ بھرہ ہوگا اور اس میں دوبارہ جان آئے گی مگر یہ بات مکمل نہیں ہوتی اس لیے کہ جہاں پر ہم نے ذکر کیا بہت ہی احترام کے ساتھ عرشد ندیم کی والدہ محترمہ کا جو ایک بڑی عرشد ندیم ایک خود نصیم بیٹا ہے ان کی والدہ نے ایک بخت ماں ہے اور ان کی اہلیہ محترمہ ان کے بچے ان کے بھائی اور دوسرے وہاں پر جو بٹ ساب ان کے جو کوچ ہیں وہ یہاں پر آ کر پہلوان بھی نظر آتے ہیں برخل بڑے خوش خورات بھی ہیں اور پتلون کوٹ بھی پہنا تھا اور بہت اچھی انگریزی بھی بول رہے تھے تو یہ بڑا حسین امتزاج ہے کہ ایک ہی جسم میں تین چار چیزیں اکٹھی ہو جائیں بہت انہوں نے بڑی حمد کی بڑی بین کو صدائش پیش کرتا ہوں تو ایک کروڑ روپیہ میں ان کے لیے یہ اس لیے کہ جو کوچز ہیں ان کو پھر بعد میں لوگ پوچھتے نہیں ہیں اور ان کی کوچنگ جو ہوتی اس میں بے پناہ جیت کا کامیابی کا سامان ہوتا ہے اس لیے ہم نے میں نے ایک ٹوڑ پر اعلان کیا ہے اور بڑی صاحب آپ کا بہت شکریہ اور آپ کو بھی اس چودہ کس کو نہیں اگلے تئیس مارچ کو ہم میڈل دلوائیں گے بے شرطیہ کہ اس عرصے میں آپ ارشد کو ایک دو اور میڈل دلوائیں گے میں آخر میں رانہ مشہود صاحب کا شکریہ گزار ہوں کہ انہوں نے واقعتاً پنجاب میں یوت تھا کو بہت جلا بکشی یوت ہمارا سرمایہ ہے اس قوم کا سرمایہ ہے کروڑوں بچے اور بچیاں میرا ایمان ہے دل کی اتھا گرائیوں سے کہ یہ کروڑوں بچے اور بچیاں ان کے ہاتھوں میں ہم اگر ہم تعلیم کے زیور سے اراستہ پیراستہ کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان کو ترقی کی دوڑ میں پھر کوئی نہیں روک سکے گا یہ میرا ایمان ہے اور انشاءاللہ ضرور اس ملک کی نوجوان نسل انشاءاللہ خوشحالی اور ترقی کا انقلاب لے کے آئے گی میں آخر میں آپ سب کا جو اس کے ارگنائزرز ہیں جناب اتاہ تارد صاحب اور ان کی ٹیم اور اپنے ملٹری سیکرٹری جناب جنرل تجدید کا اور اپنے سیکرٹری اسد گلانی صاحب کا اور آدھ شیمہ صاحب کا میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں اور بات ابھی ختم نہیں ہوتی اس لئے کہ جو گلوکار جو نے آج قومی طرح نے یہاں پر گائے ہیں ان کے لئے مہربانی کر کے برپور تاریر ہیں نہیں یہ برپور تاریر ہیں زور سے زور سے انہوں نے دلوں کو گرمایا ہے اور ایک یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جوان ہو گئے ہیں مزید جوان ہو گئے ہیں اور مزید جوان ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ جوان رکھے تا قیامت اور پاکستان کے لئے اس طرح وہ ترانے وہ اور گیت گاتے رہیں اور قوم کے دلوں کو گرماتے رہیں میں ایک دعا پر آپ کو شکریہ دا کرتا ہوں بہت بہت